موسیقی موسیقی اچھا جی سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ ان کا ایڈماؤس فارمولا ہے اور یہ ونڈر لائٹ اینڈ کو انزائمز کیو ٹین کے ساتھ ہے اور آپ کی ہائپر پگمنٹیشن کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے یہ کلیم کرتے تھے کہ 50 ایمل کا یہ ان کا جار ہے میں ابھی کھول کے بتاؤں گی اس کی کنسسٹنسی بھی بتاؤں گی کس طرح کی ہے اچھا جی اس پرادک کا جو پرائز ہے وہ سکسٹین فیفٹی ہے سکس سیون تین ہنڈر تک بھی آپ کو مل رہی ہے اور ونڈسی کی پرادک کی ایک اچھی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوکل مارکٹس میں ایزی لی اویلیبل ہے میں چونکہ سلامت میں رہتی ہوں تو مجھے بتا کہ یہ دیوارسن شاہین وغیرہ پہ یا کسی بھی کاسمیٹک کے سٹور پہ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہیں اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جو پرائز آپ کو ونڈسی پہ میں انسٹرگرام پیج کا لنک دے دوں گی وہاں پہ آپ کو جو پرائز ہے وہ اسی پرائز پہ بائی کیا کریں مارکٹ میں اور اگر انہوں نے کچھ زیادہ پرائز لگائی ہوئی ہوتی ہے تو آپ وہ پیج کھول کے ان کو دکھا سکتے ہیں اس طرح وہ اسی پرائز پہ دے دیتے ہیں یہ بھی میں نے کچھ ٹائم پہلے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے پہلے میں اس طرح نہیں بائی کر دی تھی چیزیں اچھا جی چلے اب ہم آ جاتے ہیں پراؤڈر کی طرف ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فریکلز کو فیٹ کرتے ہیں مطلب ختم کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں آپ کے ڈارک سپورٹس کو بھی کم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موسٹرائزر بھی ایڈیڈ ہے یہ سکن کو موسٹرائز کرتے ہیں آپ کی سکن کو جو ہے جو بلکل ڈرائنس جو ہوتی ہے سکن کی وہ ختم کر کے اس کو گریسی کرتے ہیں اور پیرابین فری ہے اور یہ درمیٹالوجی کا ٹیسٹڈ اچھا یہاں پہ میں اس کی آپ کو پیکنگ دکھا دوں اچھا اس طرف اس کی ایک سپائری بھی لکھی رہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹونٹی ٹونٹی فائف اس کی ایک سپائری ہے اس طرح کا ایک یہ ہے باکس ہے اور یہ آپ کی یہ گلاس جار نہیں ہے اس کا پلاسٹک کا جار ہے لیکن اچھی کوالٹی کا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ہاؤ ٹو اپلائے اور کی بینیفٹس وغیرہ اس کے لکھیں ہوئے ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈسکالریشن کو ڈرک سپورٹس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی جو سکن کی جو جتنی بھی الاسٹی سٹی ہے اس کو امپروف کرتے ہیں اچھا انہوں نے اپنے جو پیکنجنگ ہے اس باکس کے اوپر ایک نیو ورڈ نکالا ہے جی ونڈر لائٹ اس میں ایڈیڈ ہے ونڈر لائٹ کیا ہوتی ہے اگر کسی نے سکن کیئر کے پروسیجرز کروائے ہوئے ہیں اپنے کسی اسٹھائٹی کلینک پہ جا کے تو انہیں پتا ہوگا جو ونڈر لائٹ ہے وہ آپ کی سکن کی جو ایجنگ سائن ہے اس کو ختم کرتی ہے یہ تھیرپیز میں یوز ہوتی ہے آپ کی سکن پہ وہ بیکٹیریا جو آپ کی سکن کو ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یانگ کرتی ہے سکن کو رپیئر کرتی ہے اور جن لوگوں کی مرجھائی ہوئے سکن ہوتی ہیں تو ونڈر لائٹ سے وہ سکن میں ایک ہیلڈی گلو آ جاتا ہے تو وہ سکن کیئر پروڈکس میں بھی یوز ہوتی ہے تو انہوں نے اس میں یوز کی ہے بہت سارے لوگوں کے لئے یہ نئی چیز تھی تو میں نے کہا چلے ایکسپلین کر دوں اس کو ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ کو انزائنس کیو ٹین بھی اس میں ایڈیڈ ہے اچھا جی اب یہ کیا ہے یہ ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹس ہے یہ آپ کی سکن سے کولیجن کو امپروف کرتا ہے جن لوگوں کی سکن میں کولیجن کم ہو رہا ہوتا ہے کولیجن مینز کہ الاسٹی سٹی آپ کی سکن پہ کم ہو رہی ہوتی ہے بہت ڈل ہو رہی ہوتی سکن تو یہ اس کو ختم کرتا ہے کولیجن کو امپروف کرتا ہے اور یہ آپ کی سکن سے ایجنگ سائنس کو بھی ختم کرتا ہے رنکلز کو ختم کرتا ہے فائن لائنز کو ختم کرتا ہے اور آپ کی سکن میں مانسٹرائزر کو لاک کرتا ہے اچھا جی یہ بہت زیادہ اس میں ہائی لی انہوں نے کیمیکلز ایڈیڈ نہیں کیے ہوئے کہ اگر ہم کہے کہ اگر ہم کوئی فریکل والی کریم جو میڈیکیٹڈ ہے اور ونسی کی یہ کریم ہے دونوں کا کمپیرزن کریں گے نا تو یہ میڈیکیٹڈ کریمز والے اس میں وہ ہائی کیمیکلز ایڈیڈ نہیں ہوتے اس لیے یہ تھوڑی سیف ہوتی ہیں سکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کریمز لے کے ہم جلدی سے ہمارے فریکلز ختم ہو جائیں گے تو یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ایڈیڈ ہوتی جو اگدم جا کے سکن کو ہٹ کریں بہت سیف انکریڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنی جلدی فرق نہیں ڈال رہے ہوتے اٹھ ٹائم آپ کو ٹائم لگتا ہے جیسے فریکلز آپ کی سکن پر آنے میں ٹائم لگا ہوتا ہے کافی ٹائم میں اسی طرح جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے کچھ لوگوں کے تو چلے جاتے ہیں اور کچھ کے نہیں جاتے ہیں جن کے چلے جاتے ہیں وہ ان کی سکن کے اپر لیئر پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلدی ریموو ہو جاتے ہیں اور جن کی سکن کے جو اپر لیئر سے اندر چلے جاتے ہیں فریکلز یا پیگمنٹیشن یا ملازم تو اس کو جانے میں ٹائم لگتا ہے اس کے لئے بہت ایک لبا ٹریٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گی تو چلیں جی اب ہم اس کریم کو دیکھ کے بتاتے ہیں اندر سے کھول کے اس کی کنسسٹنسی کیسے کیسی ہے اور اس کا یوز کیسے کرنا چاہیے گلاس اس کا جار ہے اس کی لیڈ بھی گلاس کی ہے ایسے اور پروٹیکٹیو انہوں نے لیڈ لگائی رہی ہے اور یہ اس کی کریم ہے کریم کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے تھن کنسسٹنسی ہے اور انہوں نے کہا بھی یہ یہ کہ جب آپ مارننگ اور نائٹ میں اس کو اپلائے کریں تو آپ اس کو تھن سی لیئر اس کی اپلائے کریں تو تھن لیئر آپ نے اپلائے کرنی ہے ہلکے سے آپ نے اپنے سکن پر رب کرنا ہے اور پھر یہ اچھے سے آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے فائدے مجھے کیا ہوئے جی فائدہ یہ ہوئے کہ جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کلر ہے وہ اس طرح نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا ہے انبارمنٹل ایشوز ہو سکتے ہیں یا کوئی سٹریس ہو سکتا ہے سٹریس کے کوئی بھی کاؤز ہو لیکن دریکٹ آپ کی سکن پر جا کے نہ ہٹ کرتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی کریمز لے لیا کریں میری طرف سے تو یہ ریکمینڈڈ ہے بہت مائل سا فارمولا ہے اور اس کی فرائگرنس بھی بہت زیادہ نہیں ہے جو چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے جب آپ کوئی بیوٹی پروڈک بناتے ہیں تو اتنی زیادہ اس میں فرائگرنس آئیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا اپنا جو جتنا بھی اثر ہونا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے فرائگرنس بھی لائٹ سی ہے آپ کی جو ٹو ٹون اسکن ہے اس کو بھی یہ لائٹ کرتی ہے آپ کی پگمنٹیشن کو آپ کے سپارٹس کو بھی یہ لائٹ کرتی ہے لیکن یہ بہت جلدی جلدی آپ کے سکن پر فائدہ نہیں دے گی آپ کو اس کو لگانا پڑے گا ریگولر آپ اس کا یوز کرے اٹلیس آپ اس کی ون ٹو ٹو بوٹل کو ختم کرے دن پھر آپ کے سی بھی قسم کا ریویو دے تھوڑے سے ہی یوز کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہی ہے یوز ایسا ہوتا ہے کہ ویک میں ٹو ٹائم یا ٹری ٹائم یوز کر لیا یا کبھی یاد آیا تو یوز کر لیا اور میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے جب پروڈکس بائی کی ہوتی ہیں تو آپ اس پر اپنا پیسہ انویس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پر اپنا ٹائم بھی زائر لگا رہے ہیں تو جب آپ اتنا ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ اس کے ساتھ ریگولر بھی رہا کریں موسٹی لیڈیس کا یہ ایشو ہے کہ وہ سکین کیر میں ریگولر نہیں رہتی جس کی وجہ سے سکین جو ہے نا وہ ڈل ہو رہی ہوتی کچھ لوگوں کی نیچرلی سکین اچھی ہوتی ان کو اتنا زیادہ چیزیں اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جن کی سکین پر ایشوز ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سکین کی کیر کریں تو یہ کریم میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ بائے کریں اور اس کو آپ ریگولر یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو اس کا آرز وغیرہ ہے وہ فیڈ ہوں گے اور اگر وہ آپ کی اپر لیئر پر نہیں ہے زیادہ فیڈ نہیں ہو رہے تو آپ کی جو اپر لیئر ہے نا وہ ہلدھی ہو جائے گی اس میں گلو آئے گا کیونکہ اس میں ونڈر لائٹ اور کوئی انزائم سکیوٹ انہوں نے ایڈ کیے ہوئے تو میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے اور کسی قسم کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے چلیں جی ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں کہ میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتی ہوں تو میری بات سنا کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کیا کریں میں ڈیلی ایک ویڈیو لاتی ہوں آپ کی سکین کر پرابلم کے سلوشن کے لئے اوکے جی اللہ حافظ